اعوذ باللہ و شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مرامتی مولا سوشا ناظرین آج ہم جس ٹوپک پہ بات کریں گے وہ ہے بادی بہو سیر کے بارے میں بادی بہو سیر کیا چیز ہے اور کونی بہو سیر یہ کیا چیز ہے آج میں آپ کو ان کو علاقہ دفاعن کروں گا اور بتاؤں گا کہ بادی بہو سیر میں کیا مسائل ہوتے ہیں اور کونی بہو سیر کی کیا علامتیں ہیں اور جو میں مسائلہ نشکہ شیئر کروں گا وہ صرف بادی بہو سیر کیے گا ناظرین بہو سیر چاہے خونی ہو چاہے بادی ہو اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ کباز ہوتی ہے جیس بندے کو کباز کا مسئلہ ہوگا اس بندے کو بہو سیر لازمی ہو سکتی ہے کیونکہ کباز کی وجہ سے ہی بہو سیر ہوتی ہے پہلے جو ہے وہ بادی بہو سیر ہو جاتی ہے بعد میں بادی بہو سیر سے بگڑ کر یہ خونی بہو سیر بان جاتی ہے اور خونی بواسیر میں مسے بار بگڑاتے ہیں اور مسوں سے جو ہے یہ خون خارج ہونے لگ جاتا ہے ناظرین جب ہم بادی بواسیر پہ کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بگڑے گا نہیں خونی بواسیر یا مسوں تک نہیں جائے گا سب سے پہلے تو اس کا جو ہے وہ قبض کا کنٹرول کرنا ضروری ہے قبض کے لیے ویڈیو آر ایڈ یہ بارے چینل پر موجود ہیں آپ چینل سرچ کریں اس میں آپ کو ڈیرہوڈ قبض کی ویڈیوز مل جائیں گی آپ وہ نذکہ بنا کر استعمال کریں اس کے بعد آپ کو کسی بھی بواسیر کے لیے آپ نذکہ استعمال کر سکتے ہیں یہ نذکہ بادی بواسیر کے لیے ہے خونی بواسیر اور بادی بواسیر کے لیے آر ایڈی ویڈیو چینل پر موجود ہیں تو جو دوست بادی بواسیر کا شکار ہے اس کے لیے یہ نسخہ ہے بہت آسان نسخہ ہے آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ قبض بھی دور ہوگی اور بادی باؤسیر کے مسئلہ یہ بھی ختم ہو جائے گا ناظرین بادی باؤسیر اس کی جو مین وجہ وہ میں نے آپ کو بتا دی قبض ہے اس کے علاوہ جس میں علامتیں کیا ہیں اس میں علامتیں یہ ہیں کہ ایک تو پکھانے وال جگہ پہ بہت شدید درد ہوتا ہے تکلیف بہت شدت والی ہوتی ہے اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جد بندہ واشنون پکھانے کے لیے جاتا ہے رفع آجن کے لیے جاتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ پکھانے آتا ہے بہت زیادہ دکھانے کے ساتھ پکھانے آتا ہے اور پکھانے بھی قبل کے ساتھ آتا ہے بہت regardless ایسے ن cosmos بھی ہم نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جب مادا کرنے کو دل نہیں کرتا دل کیوں نہیں کرتا وہ کہتے ہیں جب پکھانے کرنے کے لیے جاتی ہیں تو تکلیف اتنی شدتی ہوتی ہے جلب ہوتی ہے دارد ہوتا ہے دل ہی نہیں کرتا پکھانے کرنے کے لیے تو ناظرین پکھانا تو لازم بات ہے کھڑنا پڑتا ہے اس کے لئے یہ اس میں دو چیزیں کٹھی ہو یادی ہیں ایک تو قبر ہو جاتی ہے دوسرا پھر جلد کے ساتھ جو ہے وہ دارٹ بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے تو ناظرین بادی بواسیر میں بلڈ تو نہیں آتا بلڈ والی جو بواسیر ہے جو خونی بواسیر ہے مسلم والی اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی اس میں ہوتا کیا ہے کہ بس آپ پکھانے کیلئے جائیں گے تو پکھانے کی بجائے بلڈ آ جائے گا خون آ جائے گا یا دونوں گکس ہو کر آ جائے گا مگر اس میں نہ تکلیف ہوتی ہے نہ درد ہوتا ہے مگر جو بادی بواسیر ہے اس میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جلگ بہت زیادہ ہوتی ہے شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے پکھانے جو ہے وہ کبز کے ساتھ آتا ہے تو نظر کیا وجوہ آتا ہے کہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے پہلی بات تو کبز ہے دوسری بات ہے مرچ مثالے والی چیزیں کھانا چٹ پٹی چیزیں کھانا بزاری چیزیں کھانا لال برچ ہری برچ کھانا یا کچھی ہری برچ استعمال کرنا جیسا کہ چٹمیاں چار مغارب میں تو یہ کچھی ہری برچ ہوتی ہے تو یہ بادی بواسیر کا بحث بنتی ہے اس کے لئے برگر شوار میں یہ چیزیں جو ہے یہ بزاری کھانے یہ بھی کبز کا بحث بنتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ لال برچ جو ہے کچھی استعمال کی جاتی ہے ہے جو کہ ڈریکٹ بہت سیل کا بیس ہے ناظرین اس سے ایک طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سکر کروں گا آپ مہارا چانل لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے جو نئے گوست ہیں اس سے پہلے پیس کریں گا ہمارا چانل سبسکرائب کریں اور بیل آگر کر دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹفکیشن آپ کو ملیں تو ناظرین انسکر کی اجزاء نوٹ کر لیں مہارا سکردیوہ دو تولے گگل مصفہ دو تولے اور کالی مرجو ہے یہ ایک طورہ لینے ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے ان دونوں تینوں چیزوں کو آپ نے گرین کر لینا ہے اچھی طرح سے پیس لینا ہے بریق ریفائنڈ گرین کرنا ہے اس کے بارے آپ نے کہہ کرنا ہے ادرک لے رہی نہیں ہے کچھی ادرک اس کا آپ نے تھوڑا سا پانی لے رہینا ہے حس میں ضرورت پانی لینا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے اس پانی میں اچھی طرح سے گونٹ رہی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں ایسے جو ان کو گونتے رہنا جیسے آٹا گونتے ہیں تو یہ ایک بوم کی صورت بن جائے گی اب آپ نے کہہ کرنا ہے اس کی آپ نے گوڑیاں بنا رہی ہیں چنے برابر آپ نے اس کی گوڑیاں بنا کر سائے میں کوش کر لیں اگر تکلیف زیادہ ہے تو آپ ان کو گیلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی پرابلہ ہاری بات نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ نے استعمال اس کو کیسے کرنا ہے صرف رات کو ایک گوڑی ہے آپ نے تازت والے کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ صبح جو ہے پکھانا بھی کھول کے آئے گا اور درد تکلیف کے ساتھ بھی نہیں آئے گا بہت آسان دوستہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس کارنے پرشانٹ ضرور بلے گا دوستے جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ